میں پیبلز پارٹی کا بہت اعترام کرتا ہوں اور خاص کر چیرمن بلاول بٹو کو میں انتہائی اعترام کی نظر سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ ان کے نانا شہید علفقار علی بٹو ہیں ان کی امی جان شہید جمہوریت بینظیر بٹو ہیں میں بہت اعترام کرتا ہوں اور میں اعترام کرتا رہوں گا ابھی تو میں ان کے گھر چار دن گھڑی خدا بخش رہ کے آیا ہوں گھر کا ماحول تھا ان کے گھر ٹھیرے ایک کیبل پہ کھانا کھایا وہ میرے لیے بہت مقدم ہے میرے سے کبھی کوئی بھی پیبلز پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو آپ نے دیکھو گا میں نے عمران خان کو بھی کبھی اپنی پریس ٹوک میں میں نہیں لے کے آئے ہوں میں تمام ان جماعتوں کا اعترام کرتا ہوں ان کے لیڈروں کا اعترام کرتا ہوں جو اس ملک کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں خواہ وہ فیل ہو گئے ہیں خدمت نہیں کر بائے مگر آئینی طور پہ وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں بلاول بوٹو صاحب کا میں اتنا اعترام کرتا ہوں جتنا میں ایک بھائی کا کرتا ہوں مجھ سے ابھی پریس یہ توقع نہ کرے کہ میں کوئی بیان دوں گا ان کے والد جو ہیں میں ان کا بھی اعترام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارے تاہیات دامادوں کے چیئر مین بھی ہماری یونین کے اور میں جنرل سیکرٹری ہوں ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے تو یہ اگر آپ یہ سوچیں میں کوئی نہیں میں ظلفکار علی بوٹو کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں اسی رشتے کو نبا رہا ہوں بلاول بوٹو زندہ بات وہی ایسی بات نہیں دیکھیں جی مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں کوئی تلخی بھی نہیں ہے مولانا بڑے زیرک انسان ہے اور توقع بار خدا والے انسان ہے پیولز پارٹی نے زیاء اللہ کے مارشلہ کے خلاف لڑی مشرف کے خلاف لڑی اب پسے پردہ جو عمران خان کو حکومت ملی ہے عمران خان کو تو سامنے پوسٹر پر لگایا ہوا حکومت تو آپ کو پتہ ہے کیسے چاہ رہی ہے کون چلا رہا ہے اس لیے تو بٹا بیٹھ گیا ہے نا تو بیرل سٹارٹی کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے سنگ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ چل کے تو ہم بہت آگے نکلیں گے پھر الیکشن ہوگا پارٹیاں اپنے نظریات پر منشور پر الیکشن لڑیں گی بائیس کروڑ کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ منظور کریں گے وگر دوہزار اٹھارہ کی طرح یہ نہ ہو جس طرح ایک مسافر سٹیشن پہ وہ اپنی چھوٹی سی گھٹڑی رکھتا ہے اور کہتا ہے یار میں پانی پی لوں تو پچھے سے جیب کترے اٹھا ہی لیتے ہیں اس کی گھٹڑی ہے دوہزار اٹھارہ میں ہماری گھٹڑی جو ہے نا ریلو سٹیشن پہ چوری ہوگی تھی یار ابھی تو جنید صفدر صاحب پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی تعلیم مکمل کرے اور میں یہ لوئے محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے کون سیاست کرے گا کون نہیں کرے گا کیا ہوگا بندے کو یہ ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے میرا ایک ایک پل کا فیصلہ لکھا ہوا ہے میں کیوں پریشان ہوں مجھے اس کا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں میں ایک غریب گھر سے اٹھا تھا اللہ نے مجھے سیاست بھی دے دی فوج بھی دے دی سیول سروسز بھی دے دی اس کے پاس لکھا ہوا تھا تو بس اس کے لکھے پہ لوئے محفوظ پہ تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے اللہ جو کرے گا وہ ہی ہوگا ایکسٹرہ پولیس ایکسٹرہ پولیس ایکسٹرہ پولیس ایکسٹرہ پولیس ایکسٹرہ طلب کر لیے ہیں کیا اس طرح آگے ہو آج ریٹ بھی دائر کر دیا ہے کہ محفوظ کے لیے آئیں گی اسے ایل کار یا پی ڈی ایم کے جلاس کی جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے آج بارہ بجے سماعت ہونی ہے ہائی کورٹ آج ہی آپ نے بتایا کہ پورا ایریا ریڈ زون ہے یہی تو ہماری تحریک ہے ترہتر سال سے پاکستان ریڈ زون کیا ہوا ہے عوام دبے ہوئے ہیں عوام بچارہ بس گیا ہے اس ریڈ زون سے پاکستان کو نکالنا چاہتے ہیں عوام کو اس ریڈ زون سے نکالنے کے لیے تحریک شروع ہوئی ہوئی ہے اور یہ منطقی انجام تک جائے گی انشاءاللہ تعالی کیاپنی صاحب یہ بتائیے گا پہلے تو مریم نواز نے خود کہا تھے کہ میں زمانت نہیں کرو ہوں گی پھر کیا بچہ ہوئی کہ اچانک آپ نے زمانت کی کروالی اور اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پولٹیکلی طور پر نقصان ہوا ہے جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کے حفاظت کرنا آپ پہ فرض ہے آئین پہ حفاظت کرنا آپ پہ فرض ہے تو آئین اور قانون کی دیوئی سہولتیں بھی آپ کو لینی چاہیے جب آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ پہ غلط مقدمے بنے تو ہمارے دروازہ کھٹکٹایا کریں دروازہ کھٹکٹانا ضروری ہے تو اس سے آپ کو پولٹیکل مقصان نہیں ہوگا یہ تو بڑا فائدہ ہے جب بلائیں گے ہم جائیں گے اور پوری اپنی قیادت کے ساتھ جائیں گے پی ڈی ایم جائے گی لاہور کے عوام جائیں گے پنجاب کے جائیں گے پاکستان کے جائیں گے خیبر پختنخواہ جائے گا کل پاکستان کی بیٹی پیش ہو رہی ہے اور ترہ تر کا آئین آتھ میں پکڑ کے جا رہی ہے تو جرت کے ساتھ جا رہی ہے میں تو کہتا ہوں لوگوں کے بیٹے اتنے بادر نہیں ہوتے جتنی نواز شریف کی بیٹی بادر ہے ہمارشاہ